میرے ذمہ عظمتِ صحابہ، شانِ صحابہ، مقامِ صحابہ، رضوان اللہِ علیہِ اجمعین دے حوالینا مضمون لگایا گیا پیغمبر دے صحابی دی عظمت اور شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے انہوں نبی دا صحابی بنایا صحابیت دا جڑا منصب ہے نا جس طرح قیامت تک کوئی نوا نبی نہیں آسکتا اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی پیدا نہیں ہو سکتا جو ہے نا سارے ہیں جس طرح قیامت تک نوا نبی نہیں آسکتا کوئی صحابی بھی پیدا کیونکہ صحابی کیا ہی انہوں جاندہ ہے جن نے ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی کی دے اور پیغمبر تے چیرے نو ایمان دی حالت دیکھنا یہ کتنا بڑا یعنی کہ عظیم عمل ہے ایمان شوکانی نے ایک کتاب لکھی ہے در و سحابہ داردہ مانا ہوں دے موتی سحابہ دے موتی ہونا کٹھے گی تیرے عربیج کتاب او دے اندر ایک حدیث لے کے آئے حدیث دیا راوی نے سیدہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا گل بڑی با کمالے پہلے اس تو پہلے سننے بھی دون دی روئے سن لو کوفیدی مسجد پیغمبر دے دو سحابی تشریف فرمانے میری ایک ایک بات میں بڑی توجہ نہ سننا ہے تھوڑے فیدے مند بڑیاں گلانے کوفیدی مسجد دے اندر دو سحابی نے ایک سے عبیدہ نہ آئے حضرت مغیرہ بن شعبہ دجھے سے عبیدہ نہ آئے حضرت سعید بن زید جنہ دا اشرب و بشرہ دے اندر دسویں نمبرے بات سے آبائے ایسے سن نا جنہا نو آقا نے نام لے کے کیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلح فی الجنہ علی فی الجنہ سعاد سعید فی الجنہ انہا اشرا مبشرہ دے اندر دسویں نمبرے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی یہ دو سیاں بھی بیٹھے نے ایک کوفیدہ خارجی آیا ہے انہیں جو تو دو سیاں بانو بیٹھیاں ویکیا تو انہیں حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں کیونکہ دو شیعہ دے اندر گروپ نے ایک خارجی ایک راف دی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا دی ہونے اتھے حدیث سنو فاطمہ کہیں جنہیں صبح ادھا ٹائم میں چار پائی تے ایک پاسے حضرت علی بیٹھے نے دجھے پاسے میں بیٹھی ہیں اللہ دے رسول لے آئے میرے ابو جی آن کے ساڑے دعا دے درمیان بہے گئے تتوانو پتہ ہے وہ ہستی مقدس اللہ دی وہی تو بغیر گال کر دی وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا إِلَّا وَا يُئِوْهَا آقا فرمادر علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بڑھن گئے ایک رافضی ایک خارجی رافضی او لوگ نے جنہا علی دی شان نو حادتو زیادہ ودایا ہے غلوب کیتا ہے کہ علی نو چک کے خدا دی سیرتے بٹھا جیتا ہے بلکہ میں دے اگلے دن ایک ذاکر سن رہے تھا وہ کہیں دے کہ اللہ نو بھی علی نے پیدا کیتا ہے معاذ اللہ استقفیرون یہ تھو تک عقیدہ پہنچ چکے ہیں تھوڑا اونا عقیدہ اللہ دے بارج پختہ نہیں جنہا اونا دا حضرت علی دے بارج پختہ ہے تو شاید میری کوئی تقریر تھوڑے کوئے بیگم کوٹ چوک دے اندر میں ایک حوالہ دیتا سی غالباً حیات القلوب دا کہ حضرت علی نے کچھ لوگاں نے مشکل کشاہ کیا تھے حضرت علی نے زندہ وڑ کے جلا دیتے سا یہ تو ہی منو مشکل کشاہ کیا میرے بارے ہی تو عقیدہ ہے کہ میں مدد کرنا یہ حوالہ یارانی کتابہ نہ چوک بیگم کوٹ چوک تقریر موجود ہے میں دیتا سی تو برحال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو دنال بغض جنہ رکھیا او خارجی نے کیونکہ حضرت علی نے شہید کرنوالا کونسی عبد الرحمن بن ملجم او خارجی سی اگے آئیے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی انہو نے جدو حضرت امیر معاویہ نہ صلاح کی تھی رضی اللہ تعالی انہو کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی میرا جڑا حسن بیٹا ہے سردار ہے یہ دو عظیم گروہان دے درمیان صلاح کرائے گا بخاری دیتی سے تو حضرت حسن نے جو صلاح کی تھی تھے حضرت حسن کوفد خارجیاں نے حضرت امیر معاویہ نہ صلاح کرند ایوچ زیر دے کے شہید کی تا حضرت علی نے شہید کرنوالے خارجی حضرت حسن زیر دے کے شہید کرنوالے خارجی تھارہ ہزار خط جلاع الایون ملا باکر مجلسی دی کتاب ہے انہیں لکھیا ہے تھارہ ہزار خط لکھ کے اوفے دویچوں حضرت حسین نو کربلا دے اندر بھلانوالے خارجی آلے حسین نو شہید کرنوالے خارجی حضرت حسین دا سر کٹ کے تھالج پاک عبیداللہ بن زیاد دے سامنے پیش کرنوالے خارجی تو سمجھ آنڈے ہی جانڈے ہی حضرت سعید بن زید کہنے لگے ہو تُو علینو گالی دیتی ہے جدے متلک آقا نے فرمایا سی من سبب علی انفقد سبب علی جنہیں منو علینو گالی دیتی ہے انہیں منو محمد نو گالی دیتی ہے من آزا علی انفقد آزانی جنہیں علینو دکھ دیتا انہیں منو دکھ دیتا من ابغز علی انفقد ابغزانی جنہیں علی نہ بغز رکھیا انہیں میر نہ رکھیا آقا نے فرمایا سی من احبب علین فقد احببنی ومن احببنی فقد احبب اللہ جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میں محمد نہ محبت کیتی جنہیں میر نہ محبت کیتی انہیں اللہ نہ ڈریکٹ محبت کیتی ایک حدیث اور سنو جدے دلچ علی دا بغزے و بندہ منافقے جدے دلچ علی دی محبتے و بندہ مومینے کون کہیں دے ایسی علیدی شان نہیں بیان کر دے میں دے ڈیڑھ کہنٹا جمع پڑا ہے حضرت علیدی عظمت علیدی عظمت شان مقام انشاءاللہ بیان بھی اہلِ حدیث کر دے تے حضرت علیدہ عقیدہ جڑے او بھی اہلِ حدیث دے کھولے ہاں میں ہمیں گل نہیں کر رہا کوئی روٹی کچھی پیلی نہیں میں سنا رہا تھا یہ دے تے دلائل موجود نے تو برحال حضرت سعید بن زیادہ اندنے ہوتے حلی یہ اونا دی عظمت تے بہت زیادہ ہے ادنا جے سیا بھی دی عظمت مان نہیں سعید بن زیادہ اندنے سون کار جی شیعہ اندنے بھی سون اے حدیث میں پیغمبر کو آپ نے کنہ نہ سنیئے آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے حضرت نو دی عمر کنی سی ستارہ سو اسی سال البدائیچ امام ابن کسیر احمہ اللہ نے لکھی ہے ایک بندے نو ستارہ سو اسی سال عمر مل جائے اور نمازہ پڑے روزے رکھے زکاتہ دے حاج کرے عمرے کرے نوافل پڑے دن رات اذکار کرے او دی عمرے نو دے براپر جری عبادتیں ایک پلے دے اندر تے آقا نے فرمایا سی میرے سیحابیدہ کھڑے کھڑے میرے چیرے دے دیکھنا ایک پلے دے اندر کہ عمرے نو دی عبادت میرے سیحابیدے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی تو علیہ نو گالاں کٹنے یا ظالمہ اتنی عظمتیں سیحابیدی پیغمبر دے چیرے نو ویکھنا ایمان دیا لچہ کہ عمرے نو دی عبادت میرے سیحابیدے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی حضرت عبداللہ بن عمر کی کہیں دے نے ہوئے ہوئے کالیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں دے نے آن دے نے تھوڑی عمرے پوری عمر دی عبادت ایک پلے چھے تو میرے سیحاب نبیدے سیحابیدہ تھوڑی دیر واسطے نبیدی مائیچ بیٹھنا ایک پلے چھے یعنی پوری زندگی دی تو آن دی عبادت جڑی ہے نا میرے سیحابیدی تھوڑی جی صوبت دا مقابلہ نہیں کر سکتی آقا نے فرمایا بھئی تو آڈا اہد پار دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلے چھے تو میرے سیحابیدہ ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راج دینا ایک پلے چھے یعنی تو آڈا اہد پار دے برابر جینا سونا ہے نا میرے سیحابیدہ ایک مٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا آگے حدیث سنونا لا تمس نار مسلیمن اس بندے نو جہنم تی آگ چھوے گی بھی نہیں جننے ایمان تی حالچ آقا دے چہرہ پور انوار نو ویکھے ہے لا تمس نار مسلیمن رعانی او رعا مر رعانی جننے میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے انو بھی جہنم دی آگ نہیں چھوے گی جننے ابو بکر نو ویکھے ہے عمر نو ویکھے ہے اسمانو حیدر طلحہ زبیر علی سعاد سعید کسے میرے سیحابی نو یعنی میرے ویکھن والے نو جننے ویکھے ہے انو بھی جہنم دی آگ نہیں چھوے گی آگے آئیے سلسلہ سیاد یہ قدیث ہے فرمایا توبا لی من رعانی انو جنت دی خوش خبری دے دیو جننے ایمان دی آلچ میرے چیرے نو ویکھے ہے توبا او رعا مر رعانی انو بھی جنت دی خوش خبری دے دیو جننے میرے سعابی نو ویکھے ہے اور جننے ابو بکر او عمر نو ویکھے ہیں انو بھی جنت دی خوش خبری دے دیو ان اگلی گال میں لگا تو آڈی کر دے کمال دی حدیث ہے آقا فرما دے رہے جنہیں منو ویک کے ایمان لے آنڈا ہے انو جنت دی ایک دفعہ خوشکبری جنہیں منو بغیر ویکھن تو منے ہیں انو جنت دی سات دفعہ خوشکبری اللہ نے رسول نے ویک ہے اللہ نے ویک ہے سیحابا نے ویک ہے بولو نبی دی جماعت نے ویک ہے ساڑھا یقین نبی دے سیحابا سچے سن ہے نا نبی علیہ السلام خود بھی سچے سن آخری نبی سن آپ نے جدا قرآن اتریا اتردہ ویکیا نہیں ساڑھا یقین سچی کتابیں اللہ جدا مشکل کشاہ حاجت روائے اصلا ویکیا نہیں بغیر ویکھن تو ہی سارا کچھ منے ہیں آقا فرما دے جنہیں منو نہیں نا ویکیا بغیر ویکھن تو جنہیں منے ہیں انو جنت دی سات دفعہ خوشکبری سبحان اللہ اے ہیں نبی دے سحابا رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک کنے پاک باز استیان نفوس کنسیہ قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا اولائک اللہزین امتہن اللہ قلوبہم لتکوہ لہم مغفرت مغفرت و عجر و نعظیم اللہ دے میں اونا دے دلا دا امتہان لے اے اونا دے دلا دا امتہان لے اے لہم مغفرت و عجر و نعظیم اللہ امتہان لے اے او نبی دے سحابا کیڑے مدرس سے جو پڑھ دے رہے اللہ اونا دا امتہان لے اے ای اونا دا معلم تے مدرس کا انسی اللہ اونا دا امتہان لے ای اونا دا نصاب کیڑا سی نبی دے سحابا اللہ امتہان لے اے پھر فیل ہوئے کے پاس ہوئے آزرا قرآن والغور کر اونا دا مدرسہ کیڑے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اونا دا مدرسہ بیت اللہ اے اللہ تو سارے انہوں لے دی پھر کہہ دیو اونا دا مدرسہ بیت اللہ اے تے اونا دا مؤلم کونے تو ساڑھی کانفرنس دا عنوان کیلئے ہے مؤلمِ انسانیت فرمایا ہو وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَا رُسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِيم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِنْ قَانُوا مِّنْ قَبْلُ لَفِيزَ لَعَلِمْ مُبِينَ میرے آقا اے ان پڑا دے ویچو آنا ذرا غور کر امیاں جو آئے اللَّذِينَ يَتْتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الْلَّذِي نبی دی صفت وی امیے ہر زلل امیین امیاں دے نگے بان بن کے آئے جدو امی دی نسبت میرے وال تیرے وال ہوئے گی ہی دا مانا ان پاڑے جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی ہی دا مانا ان پاڑ نہیں امی اونو کیا جاند ہے جرا کسے انسان کو لو نہ پڑے آ ہوئے ڈریکٹر اب رحمان کو لو پڑے آ ہوئے دیکھنا حسائی رائٹر گزرے ہے مائیکل ہارٹ مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے سو عظیم انسان سو عظیم انسان سو عظیم انسان او دے فرنٹ دے ہوتے انہیں نام لکھیا محمد الرسول اللہ کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان جنہیں ناو محمد الرسول اللہ انہوں کے انہیں پوچھا تو سائیے تو تو نا لہنا ہی تے حضرت تیسارہ لہتا اے مسلمان نا دے نبیدہ کیونے انہیں بڑا سونا جواب دیتا ہے انہیں جواب پڑھ کے ہوتا حران ہو گیا کہنے لگا میں نڑے نوے بندیاں دی سیرت دا متعلیہ کیتا ہے کہہ دے پانچ استاد کہہ دے دس کہہ دے وی کہہ دے بارہ کہہ دے تیرہ دنیا دی ایک وحد شخصیت محمد دی ذات تے جزا زمین دی ترتی تے رب نے استاد بنا ہے یہاں کا فرمان دے انہمانہ بوئست معلیمہ میں پوری کائنات دا معلیم بن کے آیا میرا استاد رب نے نہیں بنایا میں پوری دنیا دا استاد بن کے آیا کیوں نہیں بنایا وجہ استاد شگیرد نہ لو ہاں نہ ہوں گا شگیرد جسے مرگی پہنچ جاں دے استاد استاد ہی ہاں دے ہو کے نہیں فرمایا محبوب جی زمین دی ترتی تے تیرے نہ لو آلہ کوئی انسان کے ہمانے جمعہ ہی نہیں تیرا استاد بنا تھا گی نو آئے امیہ جو پڑھایا کیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَا کی پڑھایا نصاب کیے قرآن عدیس مکہ چند چڑے آجد لو ہوئی ترجمہ ہو جہاں ترجمہ مکہ چند چڑے آجد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نی آیا راؤ پولیا جاندیا را یانو گلی باغ بہیشت وخان نی آیا موسیقی باؤں پھڑ بنے لاؤں نی آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لو کو ساتھے ستھے نصیب جگہ موسیقی موسیقی آجد مولانا یوسف پدروری صاحب آئیے ذرا قور کیجئے اشکیرد کہا اصحاب رسول اللہ مدرسہ انا دا بیت اللہ پڑھان والے محمد الرسول اللہ نصاب انا دا کتاب اللہ ممتہن انا دا امتہان اللہ رزلٹ انا دا رضی اللہ تمغا انا دا حضب اللہ جیڑا نئی من دا او پکا لانت اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں کون پیغمبر دیت یہ آنڈا فیل ہو گئے یہ ڈے اولود چرخے نے آنڈا سیاہ باب بدل گئے ماز اللہ نبی دے جانتو بات چار مسلمان رہے باقی سارے ہی مرتاد دو گئے ماز اللہ یہ گالے لکھی یہ نا کتاب بچ کہ چار مسلمان باقی بدل گئے میں کہا جڑا لے دا شکول ہوئے جو دیتداد ہوئے پانچ سو میک گل کرنا چار سو چھانوے فیل ہو جانتے ہیں پاس ہونا اٹیک کی دیتے ہیں اندہ ہے استاد پہ ہی ہوندہ ہے نا پھر پیغمبر دے سے آبادہ استاد کہوں نے نبی پاک یہ بندہ ہے کہا کہ بھی چار پاس ہوئے باقی فیل ہوگے اٹیک کی دیتے ہوئے یہ یہودیان دی یہودیان دی پیداوار میں لوگ عبداللہ بن سبا انہ دا مین یہودی ہے جیڑا مین انہ دا کائے دے انہ نے دے کہنا ہے ڈریکٹ نبی دی تو ہی انہی کر سکتے انہ نبی دے سیابا نو استعمال کیتا ہے کہ سیابا میں کہی نا جیڑا پانی زمزم دا نبی اسماعیل دیا ایڑیا دے تھلیوں نکلیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے نے لطا چوکے رو رہے نے جو میں پچا لطا مارتا ہے جیڑیل آئے امہ جی حاج رہ صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو ستویں شکر تے مروہ دے کھڑیاں نے تو جیڑیل نے اپنا پار مارے ہے پانی دا چشمہ اوبلے ہے اس پانی نو ایڑیا نبی اسماعیل دیا لگیاں نے زمزم دا پانی لے آکے ہی رکھنے آکر کنے سال پہ آ رہین دے ہیں دس سال ویس سال پندرہ سال جدو پینے ہوں دا مزا بھی ہوئے زیکہ بھی ہوئے رنگ بھی ہوئے وہ زیکہ مزا نہیں بدلتا کیوں اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے پھر منو کہن دے میں اس بات دا اعلان کرنا چاہنا پائنسو چوتی دے باسی ہو اردہ گرتو آنے والے قرآن دے ہو پروانے ہو جیس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا رنگ دے مزا تے زیکہ نہ بدلے اور جیس سے اہبینو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے وہ کنے بدل سکتا ہے کہ پسینہ بھی آلہ ہے تو سینہ بھی آلہ ہے سینہ بھی آلہ ہے بول دیں سینہ بھی پسینہ بھی بی بی امی سلیم نبی دا پسینہ لالہ کے نا بوتل جی باند کرنے لگی کچھ ہے امی سلیم تو میرے پسینے نکی کرنا ہے سونیا میرے کر کسطوری یہ مچانی ہے وہ دے تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے وہ دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے اللہ اکبر آئیے حضرت انس کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے کر مہمان آگئے انہ ایک پونے دے اندر روٹیاں لپیڑ کے کپڑے چاندیاں اوہ پونہ گندہ سی جی دے اندر روٹیاں لپیڑیاں مہمان کہیں دے انس تو اٹھو یار پونہ ہی لے نازی حضرت انس نے پونہ اٹھو لائیا تے جا کے تو دوری چھو سوڑ دیتا ہے اندنے انس تو تے گسا کر گئے ہیں اسی تے نوں کیا سی کپڑا تو لن ہے دو آگے چھو سوڑی شڑے ہے تھوڑی دیر گدری ہے اے پونہ کڑے آگے دے ویچھو کپڑا چار کے روٹیاں دے ویشا دیتا ہے وہ ساہ ہویا ہے اندنے انس ساڑھی آکھ نے آج تا کے ویدہ منظر نہیں ویکھے آ کہ کپڑا آگے دے ویچھو بچیا ہوئے وجہ کی ہے حضرت انس نے جگان دے پیر ایک دن میرے کار تشریف لے آئے زن آپنو پسینہ بڑا ہوں دا سی آپنے میرے کلو کپڑا منگیا سی میں آپنو اے رمال پیش کی تا جننا چر رہے آپ اتنا پسینہ ساف کر دے رہے ان جدوں اے گندہ ہوں دا انہوں میں آگج سوٹ دے نا پانی نا نہیں تو دا یہ نبی دے پسینے دی بھرکتیے نہیں میل سر جان دی یہ کپڑا بچ جان دا ہے اور جیسے کپڑے نو نبی دا پسینہ نہ لگے پسینہ لگے اور کپڑا آگج نہیں سر دا جیسے آپی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے او کیویں سر سکتے سارائے پسین بولو سار سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم اکھا تو نبی نے صحابہ کہا لگے یا تو اکھا تو نبی نے بڑی جلدی نبی پاک نبی پاک نو لاب لینے یہ تیر کو کیڑا کوئی طریقہ کوئی سونر سانوی دا تیر عبداللہ بن امہ مکتوم آن دے نبی دے پسینے دی خوشبوئیے نیے منو گلی یای دس دینیانے ایتھو دی آمینہ دے لال ننگے نے میرا پیر ہے جلدے پسینے دی خوشبوئے کیا جی کال دے پیر آنے پسینے دی ہمکی ہے نہیں ہے کہ کٹے نو سنگاؤ دو مینے ہوشی نہیں ہوں دی عالم نشراحہ لوکو سینہ میرے پیر دا اچھی کبو سوان اللہ عالم نشراحہ لوکو سینہ میرے پیر دا واد کو ستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاندہ اے پیر سارے جگنوں جگا گیا مدنی دے لپاتے کلام رب دا بان کے رسول آیا کھل جگ دا کھل جگ دا پلی ہوئی قوم نوں او ستے رائے پا گیا جگاندہ اے پیر سارے جگنوں جگا گیا جیڑے جیڑے آکا دے او یار بن گئے او جن تاں دے لوکو حق دار بن گئے حق دار بن گئے جنوں جنوں آکا سونا سینے نہ لے 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 ل قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو اللہم فیہا نئیم مکیم خالدی نویہا ابدا ان اللہ اندہو عجر و نازیم یہ جنہی آیا تھا میں پڑھئی آنے نا آئف دے اندر نا عبداللہ بن عباس دے نام نا ایک لیبریری حضرت عبداللہ بن عباس دے کبر بھی ہوتے ہوئے مسجد بھی وہ لیبریری دے پتھر پہنے جنہا پتھران دے ہوتے عبداللہ بن عباس نے ایتاں خود لکھی آنے آج بھی ہوئے ہی لکھی آنے یہ جنہی آیتاں کی امزامہ پڑھ رہے ہیں نا پڑھیاں نے سورہ توبہ دیاں یہ آج بھی ہونا پتھران دے ہوئے ہی لکھی آنے یہ پیغمبر دے صحابہ دی عظمت اور شان دی گوائی ہے اور قیامت تک کو پتھر رہنے میں جنہی چودہ سو سال تک نہیں آتا مٹھیاں قیامت تک نہیں میرے تک یہ پیغمبر دے سے آبا نے جنہی نو عجر عظیم نواز ہے آئیے قرآن دا ایک کو اور مقاہم سنیے فرمایا پھر کہہ دیو وَسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِأِحْسَانِنَ رَزِيَ اللَّهُ اَنْهُمْ وَرَزُوْاً وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِن تَجْرِی تَحْتَ الْاَنْوَارُ خَالِدِي نَبِيًا عَبَدَا زَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیِمِ نبی دے سے آبا وَسَّابِكُونَ الْاوَّلُونَ سَبْ قَتْلِ جَانْوَالِ مُحَاجِرِ جِرِ حِجْرِتْ کر کے آئے انساری جڑے سر مدینہ تے اندر جنا محاجرہ نو جگہ دیتی فرمایا چوتھا تبقا وَاللَّذِينَ تَبَوْهُمْ چوتھے لوگوں نے جنہ نے انہا صحاباتی پیروی کی تھی اللہ دینے رضی اللہ اَنْهُمْ وَرَزُوْاً مَا اِنَّ تَعْزِي اے میرے تے راضی اولائی کا حزب اللہ اے اللہ دی جماعت نے رضی اللہ اَنْهُمْ وَرَزُوْاً مَا اِنَّ تَعْزِي اے میرے تے راضی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لوگو اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللہ اولائی کا حزب اللہ اے اللہ دی جماعت نے اَلَا خَبَرْدَار خَبَرْدَار اَلَا خَبَرْدَار اے ایتھو دینے ہزار وولٹ بجلی گزر رہی ہے دے نیڑے نہ جایا اللہ اندھ نے خَبَرْدَار میرے نبی دے یاران دے بارے چھ بکواس نہ کرے آجے خَبَرْدَار میرے صدیق نو گالی نہ دے آجے خَبَرْدَار میرے عمر نو گالی نہ دے آجے خَبَرْدَار میرے عثمان دے بارے چھ تبصرہ نہ کرے آجے خبردار امیرے معاویہ دے متعلق بکواس نہ کرے آجے خبردار حضرت علی دیگر سے آباد بارچ حرزار سرائی نہ کرے آجے کیوں انہیزباللہ بے شک کہ میری جماعت نے ہم المفلحونے سارے ہی کامیاب نے ناچو کوئی وی نکام نہیں کیوں شگردی جنہ نے پیارے دی کی تھی شگردی جنہ نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے تھی بیتی اشارے تھی بیتی دوارے تھی بیتی میرے نبی دین افوجان کتاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او دینان دے ساتھی او راتان دے ساتھی مزاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نماندہ بلاسی قسم خدا دی او جہنم نجازی میرے پیغمبر دے ساتھ باری زوان اللہ علیہم اجمائن قرآن اتائبون العابدون السائحون الراکیون الساجدون العامرون بالمعروفی والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ نبی دے صحابہ توبہ کرنوالے نبی دے صحابہ عبادتہ کرنوالے نبی دے صحابہ علید کی جرابنا گلہ کرنوالے نبی دے صحابہ رکو کرنوالے نبی دے صحابہ سجدے کرنوالے نبی دے صحابہ نیکی دی دعوت دینوالے برائی تو منع کرنوالے اللہ دیا حتنا دی فاظت کرنوالے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ہنہا نو خوش خبری دے دیو قادی فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاطِهِمْ خَاشِئُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُؤْرِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّقَاطِ فَائِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِزُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِئِنَ فَمَنِبْتَغَا وَرَازَلِكَ فَأُلَٰئِكَ هُمُ الْآدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاؤُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ سَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قرآن کہیں گا ہے جو نے نبی دے سے آبانے وہ مومن نے پکے تھے ٹھکے نماز آج خوشو خضو کرن والے لگوی آت تو پریز کرنا لے اللہ دے راہ چے خرچ کرن والے اللہ تو انہوں ہونوی لے جے مدینے مدینے چے کر راجی بینک ہے راجی بینک مدینے چے وہ دے اندر کرنٹ آکاؤنڈ ایک کھل ہے کرنٹ آکاؤن وہ کی دا ہے حضرت عثمان بین فاندہ رضی اللہ تعالی مدینے چے انہوں نے بیرے عثمان جڑا کوئیں پئیتی ہزار درم دا خریدیا سی حضرت عثمان نے ذاتی جیب چھو وہ سلمان آباس نے وقف کی تا وہ سکوئیں دے دوالے انہوں نے باغ لائے کھجوران دے نا بوٹے لائے پندرہ سو بوٹا بن گیا وہ دی دیکھ با لائے سعود نے کی تھی وہ دا پھل عرب دیا مڈیاں چھوئے کیا سارا پیسہ حضرت عثمان دے کون چایا پھر انتے جگہ کھری دی جگہ دے انتے ہونے ایک بیلڈنگ بنیئے میں جدو جانا وہ چیچا ویہ کے ہونا اس بیلڈنگ دے باہر لکھیا ہے وقف عثمان بن افان رضی اللہ تعالی وقف فند کے عثمان بن افان رضی اللہ تعالی وہ بیلڈنگ دے باہر ہوتے لے ہے اس بیلڈنگ دے سلانہ عمدن پجاب ملین ریال ہے پنجی ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے کون چا جمع ہو رہے ہیں اور پنجی ملین ریال آج بھی مدینے دے گرابا مساکین یتیم بیوہ اور تاہی تقسیم ہو رہے ہیں ہی نواہ دے جے ولی جے ولی نہیں دے ولی کا اناچہ کو بخاؤ دے سے ایک اور بھی بڑا بڑا دا ولی جے حضرت عبد الرحمن بن نور رضی اللہ یہ تو مدینے آئے رہا ہی مکیوں نگلن لگے تھے پرامانے دے کوئی بچا کھولے آئے سوریا نے بڑی کھولے سارا سمان بھی کھولے پرامانے جائدات بھی کھولی پیسہ کھولے تے ٹار دا لیبازل پیٹے ہیں مدینے آگے آقا فرمان دے نے عبد الرحمن آگیا ہے جی اللہ رسول آگیا ہے سب کچھ لٹا کے آئے ہیں آقا فرمان دے نے عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہیں روح کچھ بھی نہیں لٹا کے آئے ایک سے آبی اٹھا کہہ لگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انساری سے میرے یہ دو بیویاں میں کبیوی نو طلاق دے دینا انہوں کا وہ دینا نکاح کر لے اپنا کار بسارے میرے دو تین کارنے ایک کارنو دے دینا اہوے نبی نے بکشت کیا دعا انساریاں واقع نہیں کی دیا بول دے نہیں انساریاں نے قربانیاں دیتی حضرت عبد الرحمن کہنے لگے نہیں نہیں بہت ٹھیک ہے سارا کچھ منون تسی کوئی راہ وقع دیو مدینہ دا منڈی دا رستہ وقع دیو پھر منڈی دے تاجرے دے وڈے بنے ایک اوٹ شام دی منڈی جو نکلتا ہوں دا ہی دجا اوٹ عبد الرحمن بین آف دا مدینے جو مردا ہوں دا ہی جدو دنیا دو گئے نے نا دنیا دو جدو گئے نے اسی اسی ہزار درم انہ دی ایک ایک بیوی نو ملے ہیں درم نہیں دینار دس ہزار دینار ہوئے ساٹھے پانچ کلو سونا بند ہے چالی کلو چالی پنیا کلو سونا بند ہے ایک بیوی نو اینا حیثہ ہے سونے دیاں اٹھا جڑی ہیں نا کواری نا کٹ کٹ کے ہونا تسیم کی دیاں بکریاں نا پدہ ہی کو نی کی نیاں گنے اوٹھا نا پدہ ہی کو نی کی نیاں گنے حضرت انہ ساندھ نے میں ماں جی عیشہ کو بیٹھا در مدینے در کچھے مکان کمن لگ پہ صحابہ لو گالیاں دینے والو اگر صحابہ اپنی مال جانتی قربانی نہ دیتے آج اسلام زندہ نہیں سی ہونا اسلام پہنچے ہی ساڑے تک صحابہ دیاں قربانیاں دیوئے ہیں تو اور ظالمہ شرم نہیں جی ہوں دی انشاءاللہ سی شکریہ دا کرنے حافظ عبدالکریم صاحب دا نازم اللہ مرخزیہ اور پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب دا جنہاں نے بل پاس کروایا ہے توہینے سے آبادا جنہاں سے عبیدی توہین کرے انہوں دس سال قید پنجی سال قید اتا پچھا دیو یہ بل سینر جو پاس ہو ہے سملی جو پاس ہو ہے صدریں انہیں سین نہیں کیتے کرے گا ہوئی انشاءاللہ کرے گا کہ وہ انشاءاللہ یہ بل پاس ہوکے رہے گا کہ وہ انشاءاللہ انشاءاللہ سے آبادے گستاخان چونکہ دے اندر ٹنگیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ یہ بھی کرائیٹڈ انشاءاللہ مرخزی جمعیت اہلی حدیث رو ملنے جنہیں لوگ پکواس کردے نے مرخزی جمعیت نقی کیتے ہیں اے سب تو بڑا کام میں جنہیں وڑیاں وڑیاں جماعتہ نہیں کر سکیاں سینر جو بل پاس ہو چکے ہیں سملی جو پاس ہو چکے ہیں دو مشکل کامزر انشاءاللہ صدروی سین کرے گا ہونگے اور بل پاس ہوئے گا جنا صدیق دی صداقت رو پہنکے گا عمر دی عدالت پکواس کرے گا اس مانتے حیات پہنکے گا انشاءاللہ انہوں سزاوی ہوئے گی اور کیفر کردار تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ حضرت عبد الرحمان بن حضرت انس کے اندرے میں مان جی عائشہ کو بھیٹھا مان جی عائشہ فرما دیا نے انس کو زلزلہ آگیا فروایا نہیں نہیں مان جی زلزلہ نہیں آیا حضرت عبد الرحمان بن عوف دے جرے اوٹھنے گلے دے لدے ہوئے مدینے چھے داخل ہوئے نے گلے دے لدے ہوئے مدینے چھے داخل ہوئے نے مدینے دے اندر داخل ہوئے نے ایک کوٹھتے پنجی من وزنے او نہ دے وزن دی وجہ تو مدینے دیاں کچھیاں جنیاں دکانہ مکاننے کچھے جنیاں امارتانے او کمن لگ پیانے حضرت عبد الرحمان بن عوف دے مطلق ماں جی عائشہ فرمادیاں نے فرمایا او عبد الرحمن بن عوف جدے مطلق آقا نے فرمایا میرا عبد الرحمن جنہ چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے گا آقا فرمادے نے اللہ میرے عبد الرحمن نو نا جنہ دے سل سبیل چشمے دا پانی پلائی حضرت انہس نے حدیث سنینا جدو اٹھ کے نصب ہے آن کے نا حضرت عبد الرحمن تیرے مطلق ماں جی عائشہ نے سنائی کہ عبد الرحمن جنہ چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے یہ واقعی اپنا جراحی نا سات سو اٹھ گلے دا لدیا حدیث دی پہنے حدیث سنوازے میں تصدیق کرنوازے ماں جی عائشہ ماں جی واقعی فرمایا ایک دفعہ میں کئی دفعہ سنیئے حدیث سن کے انہیں راضی ہوئے سنو حضرت چار آنے مسیح تے دے لئی ہے ساڑی تاؤن تھا لے لئی ہے تاؤن جی سریعہ ور جنہ میں مسیح تے چندہ دے بول دے نہیں لے کر نہیں دروے کھو ایک قدیث سن کے سات سو اٹھ گلے دا لدیا مدینہ دے چون دروازیاں جی کھلا آرکے نہ سارے ہی مسکینہ یتیمہ ہی تقسیم کر چھ رہے ہیں وَالَّذِينَهُمَ لِزَّكَاتِ فَائِلُونَ اے ولی نہیں تے ولی ہے کہوں نے تھا لے دے دسو کہ سنگھال ہے ولی نے لکھوں لالے ادھا ولی پورا لالے پورا ہی ولی اس اگلے دن کہیں لگا بابی تے ہمیں کلبتے رہی دیں اہاں اپنے پیرہ دا لڑ پھر کے جنہ جوار جا رہے ہیں میں پتروں تھے لڑ ہوئے جاتے پڑے گا سارے نگے ہی ہونے ہیں کیوں تیرا لڑ پڑھنا ہے سا نوی دسو تو کوئی سمجھا ہوں تا یہ کوئی اتھے تے نگے ہی ہونے ہیں نا اکا فرما دے نا افاتا نا وراتا نا گرلن بدنا تو ننگے بدنا تو کالی اتھا تو کالی بالکل سارے نگے ہونے ہیں لڑ پڑھنا کی تو ہی سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے اس تو بعد لباس جیڑا ہے جنت دا اللہ میرے محبوب نو پہنایا جانا ہے لڑوی میرے نبی دے سن لو لڑوی میرے نبی دے حوضوی میرے نبی دے چندہوی میرے نبی دے مقامی مقام محبوب میرے نبی دے تے شفار شاوی میرے نبی نے کرنی آنے نبی شفارش کرندے چار ارب نبے کروڑ بندہ بغیر اس آپ تو جنت داخل ہو جائے گا اللہ سانوی ہوتا جی شامل سانوی ہی رشاہتا اور کب ہو ہی رشاہتا ہاں والد کی جب ہے کہ انہوں کیا کرو بھی صاحبہ ہاں کو نہیں دینا مکر جو صاحب دے تاں دے یہ ساڑھے پلے کو جو ہے پلے کو جنی صاحب دے یہ کہا دعا کریا کر اللہ نبی دی شفاعت دے شڑے شفاعت مواہد تے سنت پر آ سنت تے عمل کرنوالے نو ملنی ہے نہ مشرق نو نبی دی شفاعت ملنی ہے نہ بنتی نو ملنی ہے نال اللہ نے کیا میرا محبوب آئے ایسنا فنگر دروازے تے لائے پھر دربان نو کیا دروازہ کھولی جس دو آ علاوہ دروازہ نو کھولی وہاں دروازہ تے ہوتے کہیں نبی نہیں کھلا سکنا آئیے ذرا غور کیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوو اینے ولی جے اے ولی نہیں تے ولی ہے گونے جو پابند سو ماں سلاتان دا ہووے ادا کرنے والا زکاةان دا ہووے نہ پیتی زنادیاں گاتان دا ہووے نہ سننے والا لگو باتان دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکھ دائے قرآن اسنو ولی آخ دائے ولی او نہیں ہندہ جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے سہبا جنو حال پاوے ولی ہرگز ناج کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکانی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے پایی ساکھ صاحب جو دو شیر پڑھنے ہیں او دو ہزار دا نوڈ کر دیں جو دو قرآن پڑھنے ہیں او دو نہیں کر دیں اللہ تعالی انا دی محبت رو قبول فرمائے بول دا نہیں بیٹیو ہاں اللہ اکبر کمیرہ ولی او نہیں ہندہ جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے سہبا جنو حال پاوے ولی ہرگز ناج کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکانی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندہ جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے توڑ دیاں خبران لے آوے ککڑ بٹے رہے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منکے نہ کھاوے شاک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ ولی ہندہ مخلوق وچنیک بندہ ولی داڑی اتے پھرا ہندہ نی رندہ ولی ہندہ مخلوق وچنیک بندہ ولی داڑی اتے پھرا ہندہ نی رندہ نا پاؤندہ تمالا موڈے رکھ ڈنڈہ ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی وے کے آن خدا یاد آن دے واللزینہ ہم لی فروجیہم حافظون نبی دے صحابہ اپنے جسمان دی حافظت کرن والے نبی دے صحابہ اللہ دے راج دین والے ٹوٹے پھڑ کے جڑا جمعرہ تاں کٹھیاں کردہو ولی نہیں نبی دے صحابہ مانگ دے تے پین دے نہیں اللہ دے راج دین دینے اپنے جسمان دی حافظت کرن والے صحابہ دی شان اور سناوا اللہ فرما دینے وَا عِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْزِ هَوْنَ وَا اِزَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِم سُجَّدًا وَا قِیَامًا وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَ صِرِفْ أَنَّا عَزَابَ جِهَنَّم اِنَّا عَزَابَ هَاکَا نَغْرَامًا اِنَّا سَاغَاتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَقَعْنَ بَيْنَ الظَّالِكَ كَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاغًا آخَرًا وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفَعْلِ سَالِكَ يَلْقَأْ سَامَا يُزَعَفْ لَهُ الْعَزَابُ يَوْمَ الْكِامَتِي وَيَخْلُدْ فِيهِمْ مُحَانَا إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَأَمِلَ عَمَلًا سَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فَمَنْ تَعْبَ وَأَمِلَ سَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّور وَإِذَا مَرُوا بِالْلَغْوِ مَرُوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا زُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَأُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّتَ آئِنِ وَجَأَ اللَّهِ لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا تیرے تقویر خدا اتنے مسلح کے حق کے لے حدیث تیرے پنجاب حاول محمد یوسف پسروری صاحب آئیے ذرا غور کیجئے توجہو میرے والتوجہو جو میں جڑی گل دسنا چانا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ جڑے میرے بندے نے عباد الرَّحْمَان تو مراد کوننے نبی دے وہ بولو ادھر میرے علوے کو نبی دے عباد الرَّحْمَان جَدُونَ نَا جَاہِل مُخَاتَ بُندے نَا وہ کہیں دے نے کالو سلاما وہاں دے نے سلامتی ہوئے وی تیرے دے وَالَّذِينَ يَبِي تُوْنَ لِي رَبِّهِمْ سُجْجَادَ هُوا قِیَامَا نبی دے سے عبادیاں راتا لوگوں کلب بانچ نہیں گزر دیا اِنہ دیا راتا مہ خانے اچ نہیں گزر دیا اِنہ دیا راتا کب راتے توہیں تخا کے نہیں گزر دیا اِنہ دیا راتا پانگتے چرس پی کے نہیں گزر دیا اِنہ دیا راتا جیڑیاں نے شرابہ پی کے نہیں گزر دیا بدکاری دے اڈیاں تے نہیں گزر دیا اور راب دے وَالَّذِينَ يَبِي تُوْنَ لِي رَبِّهِمْ سُجْجَادَ هُوا قِیَامَا سجدے کر کر کے رکوع کر کر کے گزر دیا سبحان اللہ تے نبی دے سے عباد زانی نہیں بولو زانی بولو آج کال دے پی رہے اِتھو ملنگنی کڑی انہیں اگے ویچی انہیں اگے ویچی انہیں اوہ دی لین دی ہندہ ایوی کرامہ دیئے اِنہ لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْا لَيْا ایک آدھی کرامہ دے اور زالمہ اِتھو ملنگنی کرنا ہے تجھے پاسے ویچ دینا اوہ دی آپ لینہ اپنی انہوں دے انہیں ایک آدھی یہاں کرام دا نبی دے سے عباد نا احسرہ کر کے حملہ کیتا ہے کتے والا یمن تھے حضرت علیوی کے عادت چھے اُتھو ایک بی بی اے نا گرفتار کر کے آن دی جیدہ نائے صفاحہ یہ صفاحہ کون سی ہاتم تائی دی بیٹی سی ہاتم تائی کون سی جیدہ بڑا وڈا سخی سی جیدہ متعلق آقا نے فرمایا سی یہ زندگی چیکاری کہہ دین دا نا رب اگھ فر لی تیرا اپنے نو معاف کر دینا سی یہ ڈا آکڑا ماریا انہیں ایک دفعہ بھی رب اگھ فر لینی پڑیا ہاتم تائی دی بیٹی عدی دی پہنے جیدہ جگان پیر دے سامنے لیان دی گئی یہ دا سیر ننگا سی یہ دو آقا دے سامنے بس نبی چاہیئے نا سیر ننگا سی نبی نے اپنی کمبل پاک مضمبل چادر کڑی اتاری ایسرہ دے سیرتے دے دیتی اسی آبا کہن لگیں محبوب جی آیا کہ کیتا جے ایساہی دی بیٹی ہے ایساہی دی پہنے تو ہم پاک چادرے دے سیرتے رکھ دیتی ہے آقا فرمان دے نے میری عدالت چے بیٹی عیساہی دی ہوئے یہودی دی ہوئے مجوسی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے سارے اندیا عزتہ محمد دی عدالت چے برابر نہیں اے آجے پیر دے آجے کال دے پیر بڑی جانو باوان جے لیکن حیاء نام تھی چیز ہی نہیں اہلِ حدیثہ نے جنہوں پیر منے ہیں نا وہ دے متعلق کا مان جی عائشہ فرمان دیا نے عربتیاں کواریاں اور تجویئے نہ حیاء نہیں سی جنہ حیاء اللہ نے میرے محمد نو اطا کر دیتا با حیاء نبی سادہ با حیاء پیرے یہ بے حیاء نے کوئی پرتا نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں ہے ہمیں دے نہیں اب فیس بک تے کی ہوں دے اور کسور دا ہے کہ بابا ہے انہوں کلمہ میں نہیں آیا میں کہا کلمہ سناو انہوں کیا ہوگی انہوں دے وہ باتہ ہی کر دا ہے بندہ دے بڑی جانے بڑی نو کاچھ چلنے بندے دیتا ہوں جب پیچھو چھارتا چالے بھی تو اگے اور بول دے نہیں یہ بہت یہ ریکھی جنہ ویڈیو تو میں بات کرنا چاہنا میرے پیغمبر دے سے آقا دے سامنے آئی یہ دشمن دی بیٹی ہے دشمن دی آپ نے نہ خیمہ لا دی تا مسئل نویچ یہ ان خیمے جو کہہ دو گئی آقا دا قرآن سنے آئے بلال دی ازان سنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی مزا نہیں آگیا ہاں 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 تو یہ اللہ دے رسول میرے نہ پائی ہدی نے جا کے شام دے جنگل جو نیرے لائے نے تو منو ذرا عوضے کو پیجو کیسے طرح انو میں جا کے کہاں کہ کتھے لوکدہ پھر میں کائنات دے سارے سکون اللہ نے محمدیاں جتیاں جی رکشے لے آقا فرما دے رہو درو کافلہ آئے گا نا صفحہ عوضے نہ تنو پیئی دیا گا فرما نہیں نہیں اللہ رسول کافلے کہے نہ نہیں جانا جیڑے صحابانے منو یمن چواندہ نا تیرے انے اوہی شام جے چھڑ گئے ہو کنا ہی تم آ دے تے صفحہ اینی خوبصورت عورت سی ہے تے چیرے تے نگاہ نہیں ٹک دی آکر ایک سخی بات دی تی تی اسی امیر خاندان دی عورت سی قد کاٹ بڑا ہے حسن بڑا ہے جمال بڑا ہے لیکن سیاہ بادن راز سفر کر کے آئے نے یہ دی زبان چو کی ہے سیاہ بیدہ شکوا نہیں نکلیا اے پیغمبر دے پاک باز اسنیاں نے سمانے سفر بنیئے شام دے جنگل دے قریب پہنچے دوروں عدی ویندہ ہے اے جری سواری تے سوارے یہ تے میری ماں جمی پہن صفحہ لگ دیئے گوانڈیاں دے پہنو اتار دے سینے نہ لاندہ گلے شکوے باچ کرانگے فرمنو اے داستو اینے دن مدینے رہ کے آئیے تیریاں عزتہ بھی بچیاں نکے نہیں اے دے جوانا نا سفر کر کے آئیے تے دن رات جنگلہ چا رہی ہے تے اے دے جوان تیرے نا لے پہنے تیریاں عزتہ بھی محفوظ نہیں کہ نہیں دشمن دی بیٹی کی آن دیئے وے ویرہ اے عزتہ تیرے کر دی چار دیواری چھ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتہ محمدیاں جتیاں جو پاکے آئیاں اے حیاتے میں تیریاں کانچ نہیں وے کے آ جیڑا حیاتے میں تیریاں کانچ نہیں وے کے آ جیڑا حیاتے میں محمد تیرے وانگ فقیران نال میرے نی آئے پہری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلہ آن وے چپائے بوریاں دیاں لکھ چادران والیاں تے ڈبانو دے کے اڑوں گے ادی پینی تک چادران لٹکن تے گٹے دیسن پہ ننگے تے گال بڑی کمال ادھر میرے لے خو بیڑے آن دے تھا کنڈے ٹوں گے تے ہاتھ وے چھ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تینی رکھ دے نئی ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لی راں او چیرے چند بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیران متھیاں ویچ میرا بنشانی تے داڑیاں سینے کجل موو زکر خدا دا بولن نا اکڑ نا رجل اے لے گے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے بالے اکھ چاہے نانیوں تکے آگ اے ایڈے نی کرما والے اے لے وے ویرہ تو کی اے نادیاں صفتان سننے وے اکھ انا دا چالا وے کھن والے اکو پیر انا دا جدا نام محمد آلہ اے لے پیغمبر دے صحابہ اور نبی دی صیرت اللہ تل عمل دی توفیق دے اور پیغمبر دے صحابہ نا سنو محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے صحابہ دا عقیدہ اپنا اندیوی اللہ توفیق عطا فرمائے ہمی چار دسمبر بروز پیرباد نماز مغرب جام محجب علال چاک نمبر دو سو چالی گاہ پہ بے بستی او ڈالی تسیل جڑالا جدے اندر مولانا تا اللہ مدنی صاحب انداز ناثر مدنی تشریف لے آرہنے سارے ساتھی ہوتے پہ پہنچے آجے اللہ پیغمبر دے صحابہ دا عقیدہ بھی نصیب فرمائے کیونکہ پیغمبر دا کوئی سے ابھی پکی قبر بناندہ بولو کسے سے ابھی نے نبی دی قبر تے اچھارا چھاڑیا نبی دی قبر دا تواف کیتا پیغمبر دی قبر نو سیدہ کیتا نہیں اور کوئی سے ابھی ہنفی مال کی شافی حملی نہیں سی سارے سے ابھی محمدی صنوحابی وی آئیتوباد محمدین ہیں اگے بھی محمدین ہیں انشاءاللہ اے عقائدے سے ابھی اے اگلے سال انشاءاللہ ہوتالہ بیان کرانگے انشاءاللہ جو میں آیا تھے پہیغمبر دے سے آبادہ مسلک کی اسی منحج کی اسی نبی دے سے آبادہ طریقہ کار دعوت کی اسی انشاءاللہ پھر بیان کرانگے اور حضرت علی دا عقیدہ کی اسی دیتو فید